اسلام علیکم ایسے ہماری نور اور آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں ویکٹر سپیس بسیقلی پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن دوں گی کہ ویکٹر سپیس پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ پری ریکوزیٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کا پہلے میں آپ کو آئیڈیا دوں گی اور اس کے بعد ہم اپنے ریل ویکٹر سپیس کے ٹاپک کی طرف موف کریں گے تو سب سے پہلے جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ بسیقلی آپ کو کونسپٹ ہونا چاہیے کہ ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر بسیقلی ایک ایسا اوبجیکٹ یا ایسی کونٹیٹی ہوتی ہے جس کو ہم اس کے میکنیچیوڈ اور ڈائریکشن دونوں کی مدد سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں بسیقلی ایک ویکٹر کے پاس اس کا میکنیچیوڈ ہونا لازمی ہے اور اس کی ڈائریکشن ہونا لازمی ہے اس کی اگزامپل ہمارے پاس فورس آ جاتی ہے لائک فورس کا میکنیچیوڈ ڈسکرائب ہوتا ہے لائک فائیو نیوٹن فائیو نیوٹن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورس کا میکنیچیوڈ ہے اور یہ فورس ایک سکس کی طرف لگ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن ایک سکس کے الانگ ہے ٹھیک ہو گیا ویکٹرز کو ریپیزنٹ کرنے کی کافی ویز ہے ان میں سے ایک یہ ہے آپ اس کی نیچے لائن لگا دیں اس کے اوپر آپ ہیٹ یا کیپ لگا دیں آپ ایرو ہیٹ لگا دیں یا آپ اس کو بول لگا دیں ٹھیک ہے ابھی ہم پورے throughout this topic ہم اس کو as this kind اس نوٹیشن میں ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ویکٹر ان پلین کی پلین بسیکلی ہم کہتے ہیں 2D کو 2D dimensional سرفیس کو ہم بسیکلی ایک پلین کہتے ہیں اور 2D dimensions اس میں کونسی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بسیکلی ایک سیکس ایک ہوتی ہے اس کی Y axis ٹھیک ہے ایک ویکٹر جو کہ X اور Y axis کے under define ہو رہا ہو اسے ہم کہہ دیتے ہیں ویکٹر ان پلین پلین کو بسیکلی کہا ہی 2D جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکٹر میں نے یہاں لگا دیا ہے ٹھیک ہے ویکٹر کے جو یہ point ہے اس کو ہم define کریں X1 Y1 سے یہ بسیکلی اس کے X اور Y coordinate ہے یہاں پہ اس کا 0 0 ہے because یہ origin ہے اور origin کا آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو ہوتا ہے وہ 0 0 ہوتا ہے اچھا اس کے بعد بسیکلی ویکٹر کو آپ represent کر سکتے ہیں in the form of matrix کے یہ آپ نے اس کا X coordinate کی value ڈال دینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ Y کی کچھ لوگ جو ہیں ویکٹر کو ایسے بھی represent کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ square brackets بھی کر سکتے ہیں یہ X coordinate ہے اور یہ اس کا Y coordinate ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ matrix کا جو ہم matrix کے اندر coordinates لکھ رہے ہیں ان کو ہم بسیکلی components سیاہ پہ ہم ان کو بولتے ہیں entries ٹھیک ہے moving forward اب ہم دیکھتے ہیں vectors in space اب space بسیکلی ہم کہتے ہیں three dimensional surface کو ہم space کرتے ہیں for example اس میں ہمارے پاس three axes ہوتے ہیں x axes y axes and z axes اور مطلب for example مطلب اب بسیکلی اس کو بھی ہم matrix کی form میں represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے like x y and z اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور again یہ اس کا x coordinate ہے یہ y coordinate ہے یہ z coordinate ہے اچھا جی اب ضروری نہیں کہ vectors جو ہیں وہ صرف two d plane میں ہوں یا three d space میں ہوں یہ n planes تک جا سکتے ہیں یہ r جو ہے یہ ہمارے پاس basically real number کا set ہے اور real numbers جو ہیں وہ basically scalar quantities ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر ہمارے پاس ایک n plane کے اندر vector جو ہے وہ represent like vectors کی infinite dimensions ہو سکتے ہیں infinite planes کے اندر ہم اسے define کر سکتے ہیں اور similarly ہم جو ہے اس کو بھی in the form of a matrix جو ہے represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ x1 سے لے کے up to xn جتنے مرضی planes یا ہم اس کو اس form میں بھی represent کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں operation on vectors operation on vectors basically بہت simple topic اس میں آپ basically دو important operations addition اور scalar multiplication ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم جو ہیں وہ دو vectors equal ہونی چاہیے اگر u1 v2 کے equal ہے u2 v1 کا equal تو یہ equal vectors نہیں ہیں equal vectors کے لئے پہلی بات کہ دونوں کی corresponding entries equal ہونی چاہیے دوسری بات ان کا size equal ہونا چاہیے دو entries اگر اس میں ہیں تو دو entries ہونی چاہیے بسیقل یہ planes define کہ یہ space میں ہیں یہ plane میں ہیں یا up to جتنے بھی number of planes کے اندر define ہو رہے اس کے بعد addition addition بہت simple ہے like for example u is equal to u1 اور u2 ٹھیک ہے v is ہوگا corresponding entries کو آپ نے add کر دی na u1 plus v1 ٹھیک ہے یہاں پہ comma u2 plus v2 up to so on u3 plus v3 and un plus vn multiplication کا کیا rule ہے کہ for example u is equal to u1 u2 اور ہم اس کو ایک scalar constant سے multiply کرے ہیں let's say وہ ہے 2 تو ہمارے پاس basically اس constant ویکٹر کی ہر ایک entry یا ہر ایک component کے ساتھ multiply ہو جائے اب ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس آتا ہے zero vector zero vector basically ایک ایسا vector ہے جس کی تمام entries 0 ہوتی ہیں تو zero vector کو ہم کہتے ہیں additive identity additive identity ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اگر آپ zero vector کو کسی بھی vector کے اندر add جب کریں گے تو جو non zero vector ہو as an answer آئے گا آپ کو پتہ 3 plus zero کیا ہوگا 3 ہوگا اور zero basically additive identity ہے for addition ٹھیک ہے اور یہ clear ہو گیا کہ zero vector ہے آپ اس کو کسی بھی vector میں add کریں گے answer آپ کے پاس وہی vector as it is آئے گا negative vector basically یہ ہوتا ہے کہ negative one کو ایک vector کے ساتھ multiply کر دیں یا negative sign کو ایک vector کے ساتھ multiply کر دیں تو negative of a vector بن جائے گا اور negative of a vector بلکل simple ہے کہ آپ اس کی ہر entry کو negative sign سے multiply کر دیں یا ہر entry اگر ہم ایک number کو اس کے additive inverse کے اندر add کریں تو ہمارے پاس آتا ہے additive identity number کو additive inverse کے اندر add کریں تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا additive identity اور اس کی example میں آپ دیتی ہوں for example ہمارے پاس 3 ہے add اس میں ہم کیا کریں minus 3 اور answer آئے گا 0 یہ additive identity ہے یہ additive inverse ہے 3 کا اور ہر number کا unique additive inverse ہوتا ہے اگر 5 لیں گے تو اس کا additive inverse ہے minus 5 4 لیں گے تو آئے گا minus 4 and up to so on اس کے بعد ہمارے پاس بہت آسان سا ایک وار ٹا پک ہے اور وہ ہے properties of vector addition and scalar multiplication اور addition اور multiplication کے انڈر بھی کچھ properties آتی ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے تو پہلی property ہے u plus v is a vector in rn مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس دو vector ہے ہم ان کو add کر دیں تو ہمارے پاس answer اس پلین میں سے آنا چاہیے یا اس ہم دیفائن سیٹ میں سے آنا چاہیے یہ بیسکلی ہم نے ایک سیٹ لیا ہے ڈی ای لی لی مطلب ایک vector ہے u ایک vector v for example یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ for example میں پاس ایک ویکٹر کی entry ہے 3 یہ آپ example لے لیں ایک matrix کہہ لیں 3 ایک matrix ہے 2 اس کا answer 5 اور obviously 3 بلانگ کرتا ہے 2 بلانگ کرتا ہے real number سے اور 5 بلانگ کرے گا real number سے ٹھیک ہے دوسری property u plus v is equal to v plus u basically sorry یہ by mistake یہاں پہ ہو گیا یہ v plus u مطلب اگر u کو v میں add v u میں add to answer same رہے گا دوسری بھی چیز یہ کہ if u plus v کو پہلے آپ add کریں گے اس کے پاتھ و کے اندر add کر دیتے ہیں تو اس کا answer سیم ہوگا کہ w و و پہلے add کریں and u add there is no difference اس کے بعد میں پاس ایک اور property ہے جس میں وہ کہ رہے ہیں کہ اگر vector ہے اس کو آپ zero vector کے اندر add کریں گے تو آپ بس وہی vector آ جائے answer میں اور یہ zero vector ہے اس کو ہم نے پیچھے بتایا کہ additive identity اب وہ کہہ رہے ہے اگر ایک vector ہے اس کے اندر آپ negative of that vector add کریں اس کو پیچھے کہتا ہے additive inverse تو answer ہمارے پاس آئے گا additive identity اور ہم اس کو zero کہہ سکتے ہیں یہ یاد رکھے گا کہ یہ additive identity ہے یہ basically addition کے لئے ہم use کرتے ہیں اگر آپ multiplication کریں تو اس میں identity یہ نہیں ہوگی تو آگے چلتے ہیں c u is a vector in r real number belongs to real number in n dimensions basically اس کا مطلب یہ ہے کہ c جو ہے وہ basically constant ہے اگر آپ constant کو ایک vector سے multiply کر رہے ہیں تو وہ اسی range of elements کے اندر fall کرنا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ constant کو ایک closed bracket کے اندر multiply کر رہے ہیں تو vectors جو add ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تو ساف ساف easy concept ہے کہ basically اگر constant کو الہدہ الہدہ ان elements کے ساتھ multiply کر 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 تو answer same ہو گا اس کے بعد یہ ہے c plus d دو constant add ہو رہے ہیں اور multiply ہو رہے ہیں ویکٹر کے ساتھ تو بے شک آپ اس کو constant کو پہلے الہدہ الہدہ ویکٹر کے ساتھ multiply کریں اور پھر add کریں تو answer میں کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس اگلی example ہے c into du is equal to c d into u 1 into u is equal to u یہ بہت easy concept مگر ان کو revise کرنا جو تھا وہ important تھا تا کہ ہم real vector spaces کے topic کو اچھے سے understand کر سکیں تو اب ہم آکے چل گئے properties of additive identity and additive inverse additive identity is unique اس کا مطلب یہ ہے کہ additive identity ایک ہی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ additive identity جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہو دو تین چار نو additive identity ہمیشہ one ہوگی unique means one سب سے الگ اور وہ بسیقی ہوگی زیرو مطلب کہ اگر ہم دو ویکٹر ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آنسر زیرو ہے اور و ایک نون زیرو ویکٹر ہے تو بسیقی لی یو ہمارے پاس ہوگی additive identity which is equal to zero ویکٹر additive inverse کیا ہے additive inverse again unique چیز ہے اس میں ہمارے پاس یہ u plus v is equal to zero اگر یہ دونوں equal ہیں zero کے تو u جو ہے وہ equal ہوگا minus v کے اور ہم کہیں گے کہ minus v u کا additive inverse ہے اس کے بعد اگر آپ zero ویکٹر کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا zero اگر آپ constant کو zero سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر آئے zero یہ بہت easy concept ہے لیکن again ان کو revise کرنا ضروری تھا چلیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر constant کو ملٹیپلائی کیا چاہ رہے اور آنسر zero آرہ تو اس کا مطلب ہے یا تو constant zero کے equal ہے یا تو ویکٹر zero ویکٹر کے equal ہے تب ہی آنسر zero ممکن ہے اس کے بعد یہ کہ اگر آپ negative one یا minus سائن کو ملٹیپلائی کریں گے ایک negative ویکٹر سے تو آنسر will be positive تو یہ تھی basics of vector spaces یہ as a prerequisite ان ساری باتوں کو جاننا ہمارے لئے ضروری تھا اس پہ میں نے آپ کو ایک ریویو کر آئے یہ چیزیں بہت easy ہیں اور یہ concepts already آپ لوگ اپنی previous classes کے اندر پڑھ چکے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو like کر دیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you so much